اور ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی یاد رکھی اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو لوگوں نے پسند کیا دنیا نے پسند کیا جب وہ کسی قوم پر جاتے تو حسن کے ساتھ جنگ کرتے جہاد بھی ان کا کوئی بے خفانہ نہیں ہوتا لڑا جھگڑا نہ ہوتا ختل و غارتگی نہیں ہوتی لوگوں کی عمارتوں کو تباہ نہیں کرتے فصلوں کو خراب نہیں کرتے جانوروں کو ختل نہیں کرتے بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے بڑے لوگ جنگ میں ان کو نہیں مارتے کسان جو نہیں آرے ان کی صرف جنگ تو ان سے تھی جن سے وہ لڑنے آئے تھے اور جو ان سے لڑ رہے تھے ایک بار جنگ ختم ہوئی تو ان کی حسن یہ تھا ان کی خوبی یہ تھی کہ جا کر امن و امان شہر میں خائم کرتے لوگ کہتے ہیں کیا لوگ ہیں اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت بترین برا ہوتا تھا تو حسن تھا ان کے ہر کام کے اندر یہاں جو حکومت کر رہے ہیں تو حکومت کے اندر ان کے جو ہے ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کیسے سمالنا ہے ان کے اوپر کیسی حکومت کرنا ہے ان پر ٹیکسز کیسے لاغ ہوں گے ان کے معاملات کیسے تیہ ہوں گے کہاں کیا تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو آمدہ کرتی ہیں آپ سے محبت پر یاد رکھیں